بارہ بجے میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ مہنور ارشن اور میں ہوں علیہبت سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ترجمان گورنر ہاؤس پنجاب نے نواز شرید کے خلاف مقدمہ درج کرانے والے مدعی سے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے لیکن مقدمہ درج کرانے والا شخص پی ٹی آئی کا سابق تنظیمی عددار نکلا ہے مدعی بدر رشید خان کیرہ پی ٹی آئی یوت ونگ رابی ٹاؤن کا سابق صدر ہے تفصیلات جانیں گے لاہور کے بیورا چیف سلیم شیخ سے سلیم شیخ بتائیے گا کیا معاملہ ہے مصبی کی یوت ورداران ہے ان کو باغی طرح دیا گیا ہے یعنی ان کو باغی طرح کا مقدمہ درج کر دیا گیا اور آئے سبسینا سامنے آئی ہیں کہ جس طرح کی طرح سے مقدمہ درج کیا گیا ہے بدر رشید خیرہ یہ مصبی کی پی ٹی آئی کا سابق ایک حوزہ دار ہے تلیمیٹیوں پر ٹوپ کی جی ہے پہلے یہ خطر ہوتا تھا اب اس کے پاس کوئی حوزہ نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی حوزہ نہیں ہے اور اس کے پاس کو صحابیر ہے گورنل تجاد اس کو ایک حقیقت میں دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ بھی دیتی رہے ہیں اور ہاتھ کے باتے بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں یہ بہتا ہی کہ مہتا ہی ہے گورنل تجاد کے ساتھ اس کے بہتا ہی نہیں ہے قرآنی ملاقات ہے اور یہ ملاقات گورنل ہوتے ہوئی ہے اور اس کو زربار آر کا جانتا ہے زربار آر ہر چیزی جائے لیے تجاد ہے کہ جانتا ہے زبدار آر میں دا رئیسے ہیں موسیقی ہم نے دیکھا کہ ہم نے دیکھا بچھلے تین چار دنوں سے مسلسل جو ہے وہ غداری کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے مختلف رانماؤں کی جانب سے اپوزیشن عرقین پر اب یہ کل مقدمہ دائر کیا گیا ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ترجمان گورنر راہوس پنجاب نے اس مقدمہ کرانے والے مدعی سے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے تو چل کیا رہا ہے پنجاب حکومت اس کو اون کیوں نہیں کر رہی ہے کیونکہ اتنا بڑا مقدمہ بینہ کسی بڑے کے اپروول کے درج نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی چھوٹے کوئی چھوٹا سا مقدمہ بھی جو ہے وہ اس کو اگر درج کروانا ہو تو اتنے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں جس کو ہم بجائی میں لفظ بولتے ہیں مثال ہے پاپڑ بھیلنا پڑ جاتے ہیں کہ اس کو مقدمہ درج کروانا کس کو کہتے ہیں لیکن کیونکہ یہ اتنی زیادہ دفعات دس کے قریب دفعات لگائی گئی ہیں اور سب سے بڑی دفعات جو لگائی گئی ہے وہ لگائی گئی ہے بغاوت کی اور بغاوت میں جو ہے ایک سابق وزیری آدم ان کی بیٹی مسلم ڈیگ نون کے تقریبا دو درجن سے زائد قومی جو لیڈر ہیں وہ جس میں سابق گورنر پنجاب سابق گورنر سندھ محمد زبیر اور اسی طرح دو یا تین سابق جنرل ان کے اوپر بھی جو ہے بغاوت کا مقدمہ درج کروا دیا گیا اور جس کے بعد جو ہے اس کی ہیٹ جب اتنی زیادہ آئی ہے تو پنجاب حکومت فوری جو ہے اس مقدمے کے اندر سے خود کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کیونکہ مقدمہ درج ہو چکا ہے اور مقدمہ درج بھی جو ہوا ہے اس کی بھی تفصیلات سامنے آگئی ہیں کہ یہ ایک عام شہری نہیں ہے بلکہ پی ٹی اے کا سابق تنظیمی عددار ہے اور سابق تنظیمی عددار جو ہے اس کی تصابیر اس کے سیٹیفکیٹ جو گورنر پنجاب اس کو دے رہے ہیں وہ بھی سامنے آگئے ہیں لیکن اس کے بعد شبیہ سلیم شہاب کا